انڈیا نے بھارت نے یو این میں پاکستان کو لطار دیا ہے بڑی خبر یو این کی پچتر وی سال گراہ پر کشمیر کا مدہ اٹھا پاکستان نے اٹھایا کشمیر کا مدہ بھارت نے پاکستان کو قرارہ جواب دیا ہے پاکستان آتنکیوں کو آتنکیوں کا پناہ گار بتایا ہے میں سیدھے چلوں گا وشنو پرکاش سر کے پاس سر یو این میں یہ جو ہو رہا ہے وہاں پر پاکستان ایز آلویز اپنے تھیاٹرکس کر رہا ہے لیکن ہم بہت اگریسیو ہیں اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں سر دیکھئے جس ملک کی کوئی ساکھ نہیں ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آتنکوادی ملک ہے بکا ہوا ملک ہے اور ایک پاور کا کلائنٹ ہے ان کے آقا تو چین ہے تو یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا ہی شرمندہ ہوتے ہیں تو یہ لگاتار یہ کرتے آ رہے ہیں یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ان کے ایمبیسیڈر نے جو یو این میں تھے ایک فلسطینی بچی کی تصویر دکھائی تھی کہ یہ کشمیری بچی ہے اور اس کے بعد جب جس پترکار نے فوٹو لی تھی انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ فوٹو میں نے لی یہ فلسطینی بچی ہے تو اب ان کے بارے میں کچھ بھی ان کا کوئی ہے نہیں دینی مان وشنو سب مجھے ایک بات بتائیے یہ ہم سب آپ سے جاننا چاہیں گے کنسٹرنگ جو آپ کا ایک انورمس ایکسپیرنس ہے سر جو ہم نے یو این میں کہا ہے اس کا ایف ای ٹی ایف میں کیا ایمپیکٹ آپ دیکھتے ہیں ان کا اس وقت یہ اپنے جال میں پھنس گئے ہیں ان کے اتوار لٹک رہیے گردن پر بھارت ایف ای ٹی ایف کا چیئرمن ہے اور ان کا یہ بلیک لسٹ ہونے میں ان کی کوئی زیادہ دوری نہیں ہے پر دکت یہ ہے نشان جی کہ تین ملک ان کو بچا رہے ہیں ترکی چائنہ وغیرہ پر لگاتار کیونکہ یہ رہنوما ہیں آتنک بادیوں کے اور خود مانا ہے انہوں نے کہ آتنکی ہمارے دیش میں ہے تو اس لیے ان کو بڑی تیزی سے مشکل ہوتی جا رہی ہے پر ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ان نے ان کو اس وقت ان کے رہنوما ہیں آقا ہیں ان کے انہوں نے ان کو ہدایت دیئے کچھ خرافات کرنے کی تو یہ بھارت کا ہوا بناتے ہیں ہر بار کہتے ہیں وہ بھارت آیا بھارت آیا کہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بھیا وشنو سار I'm sorry I'm running short of time لیکن thank you so much news top 9 روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار